عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڈیاں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڈیاں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڈیاں عرش کی آنکھوں کے تارے عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش فر ایڈیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش فر ایڈیاں سنا یہ اتنے میں عرش حق میں سنا یہ اتنے میں عرش حق میں قلعے مبارک و تاج باقلے وہی خدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرب پرے تھے یہ سن کے بے خود بکار اٹھا عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش فر ایڈیاں عارض شمس و قمر سے حضور حضور بشر بھی ہے نور بھی ہے حضور بشر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نور نہیں نور اور بشر ہے اسے کی ضد تھوڑی ہے نور کی ضد ظلمت بشر کی ضد جن ہے تو حضور بشر بھی ہیں حضور نور بھی ہیں اور حضور کا سایا نہ تھا کیوں نہ تھا تو ہے سایا نور کا ہر حضور تکڑا نور کا سائے کا سایا نہ ہوتا ہے نہ سایا نور کا لوگ کہتے ہیں کہ سایا تیرے پیکر کا نہ تھا سچ ہی کہتے ہیں کہ سایا تیرے پیکر کا تکڑا اور یہ بھی سچ ہے کہ جہاں بھر پہ ہے سایا تیرا حضور کا سایا نہ تھا نور کا سایا نہیں ہوتا ہاں اگر نور کا سایا دیکھنا ہے تو پھر دیکھنے کے لئے بھی چیز چاہیے ہیں وہ تو حضور کا سایا حضور کی مبارک ایڑیوں کا پر تو جب آسمان پہ پڑا دن کو پڑا تو کیا ہوا رات کو پڑا تو کیا ہوا ہیں جو آلہ تک کہتے ہیں ڤا 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 ڤاую پور پڑا نور جب آسrationؑ پہ پڑا جا با جا پرتاں پگن گے آسمان پر ایڑیاں دن کو ہے پرشید شب کو ماہو اختر ایڑیاں دن کو ہے پرشید شب کو ماہو اختر ایڑیاں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ان کا منگتا پاؤں سے تھکنا دے وہ دنیا کا تاج ان کا منگتا پاؤں سے تھکنا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعب رگڑ کر ایڑیاں جس کی خاطر مر گئے منعب رگڑ کر ایڑیاں آریز شمس و قمر سے ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑی ہے کس پتھر سے یقین ان آپ کے گھر میں بھی شاید تصمیر تو ہوگی وہ نقش پاں وہ پتھر جس پر حضور کے پاؤں بارک کا نقش ہے ہاں ہے نا کس پتھر ہائے ہائے نصیب تو دیکھو اس پتھر اللہ عالیٰ تک کہتے ہیں ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑی ہے بیتا کل لوگ جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں بیتا کل لوگ جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں آریز شمس و قمر سے حبالہ عدد مبارک تلووں کا ذکر کیا بنجوں کا ذکر کیا ناکن شریف کا ذکر کیا ایڑیوں کا ذکر کیا اور تشبیح کے سے دل اللہ عدد کہتے ہیں بات یہ ہے کہ دو کمر دو پنجائے خرد خرد دو ستارے دس ہی لان دو کمر دو پنجائے خرد دو ستارے دس ہی لان کیا ان کے تلوے پنجے ناکنے پائے اقدس ایڑیاں ان کے تلوے پنجے ناکن پائے اے اقدس دس سیرے دیاں آنیز شمس صبح مطلب سے اللہ تعالی نے جب زمین بنائیں تو زمین کو قرار ٹھہری بھی کو قرار نہیں تو اللہ تعالی نے پہاڑوں کے ذریعے پہاڑ یہ زمین کی مخیں اللہ نے اسے گاڑ دیا زمین کو ٹھیرا ہوا گیا پہاڑ کی مضبوطی دیکھو پہاڑ کی مضبوطی کالم دیکھو کہ پہاڑ میں زمین کو روک لیے ایسے طاقت والے پہاڑ کیسا طاقت والے پہاڑ وہی پہاڑ جب ہلے اہا اہا بہت پہاڑ وہ ہلے لگے پیارے مصطفیٰ کریم کی مبارک ایڈی کی طاقت کیا ہے ایک تھوکر مانے رک جا تو رک جا بڑا مشہور واقع ہے کمال کا واقع ہے امام کہتے ہیں کہ ایک تھوکر میں اگت کا زلزلہ جا اکتا راگا ایک تھوکر میں اگت کا زلزلہ جا تا راگا رکھتی ہے کتنا وقع اللہ اللہ اکبر اکبر اکتے ایڈیا رکھتی اگتنا وقع اگتنا وقع اللہ اکبر ایڈیا ایک تھوکر میں اگت کا زلزلہ جا اگتا رکھتی ہے اگتنا وقع اگتنا وقع اللہ اکبر اگتنا وقع اوج پانا میرے حضور کا ہے آج جانا میرے حضور کا ہے ہرش جانا میرے حضور کا ہے کیا بات تو جبیل آئے اللہ کے حکم سے محبوب کو لینے کے لئے آقا علیہ السلام حضرت امہانی کے دھر آرام فرما رہے تھے آپ کی آنکھیں بند تھی نبی کی آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا یادکی آقا آرام فرما رہے ہیں آنکھیں بند ہیں جبیل کا عدب دیکھ بھیجا اللہ نے اب جب دیکھا کہ محبوب آرام کر رہے ہیں تو اٹھائیں کیسے کیسے جبیل کو پتا ہے اللہ کے محبوب ہیں آلہ حضرت نے تو یوں تو نہیں کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کی حبیت جبیل سوچ رہے ہیں کیسے اٹھاؤں جبیل کو حکم ہوا اے جبیل اپنے کافوری لبوں کو محبوب کے تلوں سے لگا کیا بات افضل چشم تظہور سے دیکھنے کوشش تو کریں کہ آقا آرام فرما رہے ہیں حضور استرام فرما رہے ہیں آقا لیٹے ہو رہے ہیں اور جبیل حضور کے قدموں تلوں کو چھومنے کے لیے جھک رہے ہیں اور تلوی کو چھومنے کے لیے کیسے کیا کیسے ہوگی کیا حییت بنتی ہے نا تو ماذا اللہ یہ سجدہ ہڑی تھا نہ سجدہ نہیں تھا یہ تو قدم بوسی جبیل وہ ماذا اللہ سجدہ ہڑی کر رہے تھے قدم بوسی کر رہے تھے لیکن جبیل کے جو تاج جو موتی تھے وہ کیا کر رہے تھے سبحان اللہ وہ تو مقلب ہڑی ہڑی ہی چاند سورج تارے مقلب ہڑی ہڑی ہم ہے نا جانور مقلب ہڑی ہوتے جانور انہ سجدہ سبان اللہ کہتے ہیں سبان اللہ کہ تاج روح القدس کے موتی جی سے سجدہ کرے تاج روح القدس کے موتی جی سے سجدہ کرے رکھتی رہ واللہ وہ پاکیز کو ہر ایڑیاں رکھتی ہر واللہ وہ پاکیز کو ہر ایڑیاں آلی شمس و مر سے ہم تو چونکہ کراچی ملیتے ہیں بڑا اینام ہی رہتے ہیں کراچی میں سمندر ہے یہاں پہ دریہ تو ہوتے ہوں گے کراچی میں سمندر ہے تو سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں تو کشتی جب چل رہی ہوتی ہے تو چل رہی ہوتی ہے جب کشتی کو روک دو تو کشتی رکھ تو جاتی ہے لیکن ہچ کھاتی رہتی ہے ادھر دروت دی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اے رضا طوفان محشر کے طلا تم سے نڈل اے رضا طوفان محشر کے طلا تم سے نڈل ارشاد ہو ہے کشتی امت کو لنگ گر اے ڈیا شاد ہو بید کشتی اے امت کو لنگ لے لی آر ایزیشن سو کمر سے بھی اے امال لی لی آر